بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بسرہ انجننگ سلون اینڈا یوہین جینئر فیاض عالم بسرہ دوستو جیسا کہ آپ کا ملوم ہے کہ ہم آف سی سی سائلوز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے سی اف سائلوز کے بارے میں مکمل ڈسکس کیا تھا اس کی سلیف فارمین کے طریقے بتایا تھے اور اس کے بعد ہم نے اس کی فانڈیشن یوز ہیں جو کہ بعد میں آپ کو نظر آئیں گے کہ اس طریقے سے یہ نظر آتا ہے بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں یہ دیکھیں یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا ڈایا بھی دس میٹر ہے یہ سی میٹر پرپورشنگ سائلو ہے یہاں پہ سی میٹر کی پرپورشنگ کی جائے گی تو آئی چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس طریقے سے جہاں پہ ہم نے پہلے پائلنگ کی ہوئی ہے پائلنگ کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پائلنگ جو ہے وہ ایک ایک میٹر ہم زیادہ کرتے ہیں اوپر لوز مٹیریل ہوتا ہے تو اس کو ایک میٹر کو ہم نے دس میٹر کرنا ہوتا ہے تو جہاں پہ اس کی دس میٹرنگ ہو رہی ہے اور دس میٹرنگ ہونے کے بعد یہ دیکھیں یہ باقی ایریہ کو کلیر کیا جا رہا ہے یہ دس میٹرنگ مکمل ہوتی ہے پی سی کی تیاری ہو جائے گی تو یہ دیکھیں دوستو یہ راؤنڈ میں ہم نے اس کو پی سی کر دی ہے اور درمیان پائلز آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ سامنے جو ہے اس کے ساتھ کوئی سٹرکچر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں چل رہا ہے لیکن ہم جو ہے وہ سائلہ پر فوکس کریں گے یہ دیکھیں اس کی رافٹ پی سی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ راؤنڈ میں جو ہے اس کی پی سی ہم نے کر دی ہے اور اب جہاں پہ سٹیل فکسیں شروع ہوگی یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا ڈائیہ جو ہے وہ دس میٹر ہے سی میٹر پرپورشن جہاں پہ ہوگی کلنکر سے پہلے یعنی سی میٹر میل سے پہلے یہاں پہ کلنکر آئے گا اور اس میں جب سے مغیرہ مکس ہونے کے بعد یہ سارے چیزیں یہاں پہ پرپورشن ہونے کے بعد سی میٹر میل میں جائے گا یہ دیکھیں راؤنڈ میں رافٹ کا سٹیل جائے رنگوہ مشروع ہوگیا ہے اور سامنے جب وہ سٹرکچر اس کا ساتھ جائے یہ دیکھیں بہت ایک حسرت منظر ہے رافٹ کی کنکریٹ سٹیل اور رافٹ کی سٹیل فکسنگ ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی رافٹ کی تھکنس جو ہے ڈیڑھ میٹر ہے اور ورث جو ہے وہ بھی ڈیڑھ میٹر ہے ورث بھی ڈیڑھ میٹر ہے اور اس کی ہائٹ بھی ڈیڑھ میٹر ہے اور اس کی سائلو وال جو ہے وہ چار سو کی ہے یہ دیکھیں چاروں طرف اس کا سٹیل فکس ہو گیا اور جو ساتھ میں جو کالمز کھڑے ہیں سامنے جہاں پہ ڈور کے ساتھ ہیں سٹیل فکسنگ کا جو منظر بہت ہی خوبصورت ہے راؤنڈ میں سارا سٹیل مکمل ہو گیا ہے یہ دیکھیں دوستو رافٹ کی سٹیل فکسنگ ہونے کے بعد اس کی شٹرنگ بھی لگی ہے شٹرنگ کا پروسس چل رہا ہے اس میں شٹرنگ فکس ہونے کے بعد یہ دیکھیں جہاں پہ ہمارے سرویر بیٹھے ہیں اس کا ڈائے چک کر رہے ہیں اور یہ اس کی شٹرنگ مکمل ہونے کے بعد کنکریٹ ہو گی اور اس کی کیورنگ چار رہی ہے اور یہاں پہ اس کی شٹرنگ ڈسمنٹل ہو رہی ہے شٹرنگ ڈسمنٹل ہونے کے بعد سٹیل فکسر جہاں پہ کام کریں گے اور اس کی وال کی تیاری کریں گے اور یہاں سے اس کی سلیف فارمنگ شروع کی جائے گی یہ دیکھیں دوستو سیلو کی سلیف فارمنگ کی شٹرنگ لگی ہے یہ جو اس نظر آ رہی ہے آپ کو جائے لو کلر کی اور اس کے ساتھ یہ ویلر ہے چینل لگا ہوا اس کو ویلر کہتے ہیں اور سلیف فارمنگ کی پلیٹس بغیرہ لگ رہی ہیں یہ دیکھیں اس کا شٹرنگ کا فروسن مکمل ہو گیا ہے سلیف فارمنگ کا یہ دیکھیں اس کے سلیف فارمنگ کے جیکس بغیرہ لگ گئے ہیں اس کے پائپس لگ گئے ہیں اور یہ اس کا ورکنگ پلیٹ فارمنگ یہ بھی بن گیا ہے ہماری یہاں پہ سلیف فارمنگ کی ٹیم جو ہے وہ بہت ایکسپرٹ ہے یہ دیکھیں دوستو گرین نیٹ لگ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سلیف فارمنگ بلکو ریڈیو سارا کام کمل کرنے کے بعد ہم اس کے اردگری جو ہے راؤنڈ میں گرین نیٹ لگا دیتے ہیں یہ سیفٹی کے لیے ہوتی ہے یہاں دیکھیں اس کے اندر اور باہر دو پلیٹ فارمنگ بان گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کنگریٹ شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو اس کی کنگریٹ چل رہی ہے اور یہاں پہ کنگریٹ اس کی تقریبا تین میٹر تک چلی گئی ہے اور یہ دیکھیں اس کا کلوز بیو یہ آستہ آستہ اوپر کو چل رہی ہے یہ دیکھیں دور اوپننگ سے بھی اوپر چلی گئی ہے اور نیچے اوپر دیکھیں اوپر جو جہاں پہ گرین نیٹ لگا ہوا ہے وہ ورکنگ پلیٹ فارمن ہے اور اس کے نیچے جو دیکھیں یہ میٹرینس پلیٹ فارمن ہے یہاں پہ میسن جائے کام کرتے ہیں فنشنگ کرتے ہیں جو نیچے کنگریٹ ہوتی ہے گرے کنگریٹ کو کیورنگ نہیں ہو سکتی اس لیے یہاں پہ کیورنگ کمپاؤنڈ استعمال کیا جاتا ہے یہ وائٹ کلر جو ہے اسی وجہ سے یہ دیکھیں کلوز بیو یہاں پہ ہمارا یہ پہلی سلاب پہ پہنچ گیا ہے پہلی پلیٹ فارمن جہاں پہ پہلے لیول پہ یہاں پہ اس کا جو ہے سلاب کی تیاری اب شروع کی جائے گی اس کی شٹرنگ جو ڈسمنٹل کر لی گئی ہے سلاب فارمن اتار لی گئی ہے اب جو ہے سلاب کی شٹرنگ کی تیاری ہے یہ دیکھیں سلاب کی شٹرنگ لگی ہے اس میں پلیٹس بغیرہ لگی ہیں اب اس کا سٹیل شروع کیا جائے گا سلاب فارمن کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہاں نیچے سے سلاب فارمن شروع کی جاتی ہے اور یہاں پہ سلاب کرنی ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ سٹیل اس کا اوپر چڑھایا جا رہا ہے بہت ہی خوبصورت فنسنگ ہے اس کی یہ دیکھیں سلاب کا سٹیل جو ہے راؤنڈ بھی مکمل ہو گیا اور اس کے بعد اندر کی طرف تیاری کی جائے گی یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا ڈایا جو ہے داس میٹر ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے چوبیس میٹر ہوگی یہاں پہ ہم جو سلاب لے با جو ہے یہاں چھ میٹر پہ کھڑے ہیں نیچے سے یہاں سے اس کی سلاب تک ہائٹ جو ہے چھ میٹر ہے اس کے بعد یہ ڈیڑھ میٹر کی سلاب ہے اور پھر باقی اس کی سلاب فارمن شروع ہوگی اور وہ چوبیس میٹر تک جائے گی یہ دیکھیں اس کی سیڑھی ہے پائپ کے ساتھ لیٹر اس کی بنائے گی ہے یہاں سے دیکھیں بہت ہی خوبصورت بھی ہے سٹیل فکسنگ ہے یہ باہر کی طرف ایک بیم ہے اور اندر ایک بیم ہے اس میں باہر باہر سلاب فارمن کی شٹرنگ لگانی پڑتی ہے پھر اتارنی پڑتی ہے فلیڈ فارمن بنانے پڑتے ہیں اور سیڑھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں آگے چلتی جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سیڑھی اس کے لیے دو پائپ استعمال کی جاتے ہیں تاکہ پیر اس کے اوپر اکمل طور پر رکھا جائے یہ دیکھیں دو دو پائپ لگائے جاتے ہیں سیڑھی کے لیے کلوز ویو اس کا تو جہاں پہ سلپ ہونے کا سوال نہیں بیادہ ہوتا ہے عام طور پر دو پائپ کے ذریعے اچھے طریقے سے آدمی اوپر چڑھ جاتا ہے تو جیسی جیسے سلے فارمنگ اوپر جاتی ہے یہ پائپ لیڈر بھی اوپر ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم آپ کو یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سیڑھی بنائی جاتے ہیں پائپوں کے ذریعے سنگل پائپ کی نہیں ہوتی ملکہ یہ ڈبل پائپ کے لیے ڈبل پائپ جوز کیا جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں لیڈنے کے لیے بتے رکھے جاتے ہیں یہاں پھٹے انتہائی خوصورت طریقے سے اور ساتھ میں یہ پائپ ریلنگ ہے چاروں طرف یہ دیکھیں اس کا بہت ہی خوصورت بھیم اس کی ہائٹ جو ہے ڈیڑھ میٹر ہے یہ دیکھیں دوستو اس کے اندر ٹیپر بیم ہے چاروں طرف رنگ بیم ہے اور اندر کی طرف ایک بیم ہے اس کا دیکھیں یہ بیم اس لیے ایسے بنایا گیا ہے کہ ہاں پہ ہم نے ہاپر رکھنے ہیں وہ ہاپر بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے بہت ہی خوصورت طریقے سے سٹیل بانا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں کتنا ہیوی سٹیل ہے یہ رنگ بھیم اس کا تو جہاں پہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بھیم میں ٹوانٹی ایڈ کا سٹیل استعمال کیا جا رہا ہے سینٹر بھیم میں اور سائیڈ بھیم میں ٹوانٹی ایٹ اور ٹوانٹی فائیو کا سٹیل یوز ہو رہا ہے اور اس کے بارہ ایم ام 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 کا رنگ بھی سٹیل اپس جائے بارہ ایم ام ام کے یہ دیکھیں بارہ ایم ام 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 کے رنگ ڈالے جا رہے ہیں اور سٹیل جو ہے وہ ٹوانٹی ایٹ ایم ام ٹوانٹی فائی ایم ام ام بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور یہ دیکھیں کس کاریگری سے یہ رنگ بنائے گئے ہیں تو بہت ہی میند طلب کام ہے جہاں پہ سٹیل فکسر جو ہے وہ بھی ایکسپرٹ ہونے چاہیے تب ہی کام جائے اچھے طریقے سے چل سکتا ہے یہ دیکھیں رنگز نظر آرہے ہیں آپ کو کلوز ویو رنگز کا یہ سینٹر بیم ہے اس کے دونوں طرف ہاپر لگیں گے اور یہ دیکھیں اس میں رنگ بھی ڈبل استعمال ہو رہا ہے ایک رنگ باہر کی طرف ہے اور ایک اندر کی طرف ہے دو دو رنگ استعمال ہو رہے ہیں ایک باہر کی طرف اور ایک اندر یہ دیکھیں کلوز ویو کہ کس طریقے سے رنگ جائے یوز کیا جا رہے ہیں اندر اور باہر ہم آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ایک ایک پوائنٹ دکھا رہے ہیں بعض دفعہ یہ ویڈیو بورنگ بھی ہو جاتی ہے لیکن ہم آپ کو ایکسپرٹ بنانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے رنگ بنائے گئے ہیں سینٹر میں اس طریقے سے اور اس کے ڈبل رنگ استعمال ہو رہا ہے ایک باہر کی طرف بڑا رنگ ہے اور اس کے اندر چھوٹا رنگ ہے دو دو رنگ استعمال ہو رہے ہیں اور کتنا ہیوی سٹیل ہے اس کا انداز آپ لگا سکتے ہیں کلوز ویو اس کا جائے دیکھیں سلیب کی شٹرنگ کے لیے بہترین اپلائی استعمال کی جاتی ہے تاکہ اس میں کوئی لیکج نہ ہو اور رف سرفس نہ ہو ایک بار پھر دیکھیں دیم اس کے رنگ ٹیپر ہیں اوپر سے ٹیپر ہیں دونوں طرف کو یہ دیکھیں اور ایک رنگ بڑا ہے ایک چھوٹا اس کے اندر ہے کلوز ویو اس کا بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت طریقے سے سٹیل بندہ گیا ہے اس کا اور یہاں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں پہ ساری سٹیل فکسیں وہ مشین کے ذریعے ہوتی ہے سٹیل بائنڈنگ بینڈنگ کٹنگ بھی مشین کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ رنگ بغیرہ وہ بھی مشین کے ساتھ بنتے ہیں یہ دیکھیں 28mm کا سٹیل ورٹیکل نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اور یہ کوشش ہے 25 کا یہ 28 کا ہے بلو کلر کا تو ہم آپ کو بے لکل یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی یہ دیکھیں دوستو یہ بیم کے دونوں طرف ہاپر لگ رہے ہیں رکھ دیئے گئے ہیں یہ دیکھیں ہاپر بھی اس طریقے سے ٹیپر تھے اس لئے اس طرح بیم بنایا گیا ہے یہ دیکھیں ہمارے سپروائزر جو ہے وہ ہاپر کو فکس کر رہے ہیں یہ 28mm سٹیل ہے اس کو چیک کر رہے ہیں دو ہاپر اس میں رکھے گئے ہیں بیم کے دونوں طرف یہ دیکھیں یہ ہاپر ہے یہ اس کی سپورٹس لگی ہیں یہاں پہ ہاپر کے اندر بھی کنکریٹ کی جائے گی ٹیپر میں نیچے جو ایریا ہے اس میں ٹیپر کنکریٹ کر دی جائے گی تاکہ میٹیریل جو آسانی سے نیچے چلا جائے گا یہ دیکھیں دوستو شات کی باہر شٹرنگ لگی ہے اس کا مطلب یہ اگر شات تیار ہوگی یہ دیکھیں کلوز بیو سلیب کی سٹیل اور ہاپرز ڈیٹیل سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بہت ہی خوبصور طریقے سے سٹیل اور ہاپرز سٹیل باندھا گیا ہے اور یہ ہاپرز دیکھیں ہاپرز اس طریقے سے لگائے گئے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی شٹرنگ لگ رہی ہے اس کا ویلڈنگ ہو رہی ہے یہ ساتھ میں دوسرا سٹرکچر چل رہا ہے یہ دیکھیں دوستو سلیب کا سٹیل مکمل ہونے کے بعد اس کی شٹرنگ چل رہی ہے شٹرنگ پلیٹ لگا رہے ہیں اس کو ویلڈ کر رہے ہیں یہ باہر پلیٹ فارم بھر رہا ہے ورکنگ کے لئے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت منظر اس کی شٹرنگ لگ گئی ہے اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کنکریٹ ہونے کے بعد یہاں پہ اس کی یہ دیکھیں کلوز ویو یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی ہائٹ جو ہے سلیب کی سلیب کی ہائٹ جو ہے ڈیڑھ میٹر ہے یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سلیب کی ہائٹ جو ہے ڈیڑھ میٹر ہے اور اس کی سٹیل پلیٹیں پہ ہی لگائی گئی ہیں یہ کلوز ویو اس کا بہت ہی خوبصورت فینشنگ ہوئی ہوئی ہے یہ وائٹ کلر جو ہے اس کا کیورنگ کمپورنڈ کی ویسے ہوتا ہے چونکہ جہاں پہ پانی کے ساتھ کیورنگ نہیں ہوتی ہے اس لئے ساتھ ساتھ میں اس کی فینشنگ کی جاتی ہے محسن ساتھ میں لگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں شات کی تیاری ہو رہی ہے ابھی یہ فوم لگایا جا رہا ہے جہاں پہ سراکھ ہے اور یہ دیکھیں جب کنکریٹ مکمل ہونے کے بعد اس طریقے سے ہے سلاپ کی کنکریٹ ہونے کے بعد کتنا خوبصورت منظر ہے تو یہ تیزیں جہاں تک آج کی ویڈیو اس کے آگے اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے تو اب ہمارے ساتھ رہیں اللہ حافظ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور مزید اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن دبانا نہ بھولیں شکریہ